آج برڈ ہاؤس کے اندر کافی دن بعد ڈگگو آ گیا اور اس بیچارے اندھی کبوتر کا خون چوز کر چھوڑ دیا برڈ ہاؤس کے باہر یہ کون ادرس جیو ہے جو دن ہو یا رات ہو برڈ کے خون کا پیاسہ ہے کل رات کو چھت پر سپنے میں بھی مجھے ادرس جیو نے پریشان کیا اور آج صبح تو شریر کی کلفی جم گئی صبح جب میں برڈ ہاؤس کی صفائی کر رہا تھا تو اچانک سے کیج کے اوپر ڈگگو آ گیا میں تو اس کا پونس دیکھ کر ڈر گیا کافی لوگوں نے کہا ہے کہ تمہارے ڈگگو کا کام ہوگا پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس نے کیا ہوگا اس بیچارے کبوتر نے کس دن پہلے ہمارے سیڈیو پر دو ایکس دیئے اور اس بیچاری کی دونوں آنکھیں خراب ہونے کے باوجود بھی انڈے پر بیٹھی تھی اور اس کا پارٹنر نے اس کے لئے کھانا لے کر آتا تھا لیکن اس ادرہ جیو نے اس کے سریر کے اندر خون چوز کر چھوڑ دیا مرنے کے لئے مجھے لگا کہ اس کے ایکس پر پارٹنر آئے گا پر کافی دیر ہو گیا وہ نہیں آیا میں نے دونوں ایکس کو چیک کیا ایک تو بلکل صحیح لگ رہا تھا پر دوسرا اندر سے پورا کالا ہو گیا تھا میں نے جلدی سے بروڈر کی ویوستہ کیا اور اس صحیح ایک کو بروڈر میں رکھ دیا اگر صحیح ٹیمبریچر ملا تو اس میں سے بیبی نکل آئے گا لیکن اس ایک کو مجھے نیچے اپنے روم پر شفٹ کرنا ہوگا اور ان برڈز کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہوگا جو چھوٹے ہیں اور بیمار ہیں ادرہ جیو نے ابھی تک بیمار بچے اور مرے و شف کو نکال کر کھایا ہے آج رات کی برڈ ہاؤس کی پیرے داری کے لئے میں نے جیک کو بلا لیا ہے جیک کی سونگنے کے شکتی اور آئی ویزن کیمرے کو بھی فیل کر دے گا اور ادرہ جیو کو دبوچ لے گا